میں آج کانگریس بارٹی کا پینڈیڈیٹ میں آج میں کرگل پہنچا ہوں اور آج میں اسکول کے جماعت ہیں یہاں پر ان کے ہیڈکورٹر کے باہر ہوں تو میں ابھی انگر جو یہاں کا ایک شخصیت ہے اسکول کے جماعت کے ہمارے جو صدر ہیں شیخ نظیر صاحب ان کے جو تمام ان کے جو ممبران ہیں ان کے جو آفیس بیارر سے ان سے میرا ملاقات ہوا ہمارے سارے لیڈر صاحب اسماللہ جہاں نے بھی پانسل اور ہمارے لیڈر سے جو میرے ہمارے لیڈر صاحبان آیا ہیں جو کرکل کانگریس کے ہمارے جو لیڈرز یہاں پر بہنچی تھے ہم سبوں نے شیخ نظیر صاحب سے ملاقات کی اور جو آنے والا جو انپی کا جو الیکشن ہے جو آج میں چل رہا ہے جو اوپ شورٹ سے تو یہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے ہمارے قطعے کرکل کے لیے اور کرکل کی عوام کے لیے کرکل کی عوام کی آواز کو پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے اور کئی سارے ایشیوز پر کئی سارے مسئلوں پر ہم نے چرچہ کی ہم نے سوچ بچار اپنا جو سوچ ہے اور ان کی جو مسئلے ہیں انہوں نے ہمارے سمجھے رکھا اور ہم نے دعا کی ان سے کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے پوری مضبوطے کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اور امانداری کے ساتھ ایک انسان ہو انسانیت ہونے کے ناتے کرکل کو جو بھی مسئلے ہیں چاہیے آپ کے ائرپورٹ کا بات ہو جو بہت ایمپورٹنٹ ہے کرکل کے لیے اور چھتے کرکل میں میں سمجھتا ہوں ایک ائرپورٹ ہونا چاہیے جس کا رقبال رقبہ کاغذ بن چکا ہے اور اس کو آگے لے جانا ہے ہم نے باقی یہاں کی جو بھی چھوٹرمٹی ایشیوز ہیں تعلیم کی بات ہو روزگار کی بات ہو کرکل کو اور بہترین کیسے بنایا جا سکے ان سارے ایشیوز پر شیخ نظر صاحب سے ہم نے بات کی اور کرکل کے آوان سے میری آخر میں یہ گزارش ہوگی اس موکے پر کہ آپ سب کھڑے ہو کر کون رس کو سمرتن دیں اور لداخ کی تلداخ کو لے کر لیں تو آگے لے جانے کے لئے اپنا یوگتن ہمیں سفر ہوتے ہیں سوچے آیا سوچے آئے سوچے آیا سوچے آئے